بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ نے دھوکہ دیا امریکہ نے بے وفائی کی اور امریکہ نے کام یہ کیا کہ ایران کو کہا کہ آپ نے مجھ پر حملہ نہیں کرنا کسی صورت حملہ نہیں کرنا اور اپنی پروکسیس کو کہہ دیں مجھ پر حملہ نہ کریں جیسے یہ صورتحال پیش آئی ایران نے صرف اور صرف ازرائیل پر حملہ کیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ امریکہ نے ازرائیل کو گرین سگنل دیا انہوں نے رفعہ میں آپریشن شروع کر دیا جو غزہ اور یعنی جو مصر کے بارڈر کے ساتھ ہے وہاں پر اتنا خطرناک آپریشن کیا اور جیسے یہ ہوا وعدے اور جو گارنٹی دی گئی تھی وہ ٹوٹ گئی اس وقت دو امریکی فورسز کے ملٹری بیسس پر انتہائی خطرناک حملے ہوئے ہیں شام میں اور یہ حملے وہاں پر ہوئے ہیں جہاں پر روس کھڑا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایرسو کے روس کی پوری عاشر وعد ہے اس کو یہ اتنے خطرناک امریکہ کی ملٹری بیسس پر حملے ہوئے کہ آپ امیجن کر لیں کہ ایک تو ان کی خاص طور پر جو ملٹری بیسس ہے ال امر اول فیلڈ اور اس کے بعد خراب الجیری بیسس یہ دونوں شام کے اندر موجودہ اور ان پر اتنے تابر توڑ حملے ہوئے ہیں کہ تین میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے امریکہ پچھلے کافی عرصے سے ایران اور ان کی پروکسیس کو کبھی مصر کے ذریعے کبھی ترکی کے ذریعے کبھی قطر کے ذریعے باتشید کر رہا تھا کہ آپ نے جو بھی جنگ کرنی ہے آپ کریں آپ ہی زرائل سے کریں میرے ساتھ آپ نے لڑائی نہیں کرنی جو مرضی ہو جائے اب یہ جو حملہ آوا اس کے بعد امریکہ کے توڑ پھوڑ ہل گئے ہیں کہ اس کے سارے کے سارے ملٹری بیسس جس دنی خطے کے اندر ہیں ان سب پر تابر توڑ حملے ہو گئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ عراق کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اور یہ ان کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں جو اصل میں ایران کے قریب ہیں اصل میں ہوا کیا ہے کہ پچھلے دو دن میں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے دائش نے جو فلسطین کے اندر لڑنے والے فائٹرز ہیں یا جو امریکہ کے خلاف لڑے ہیں یا جو اسرائل کے خلاف لڑے ہیں ان کو بڑی تعداد میں مارا ہے ایک جگہ پر انہوں نے گھاد لگا اگر حملہ کیا وہاں پر مارا اب ظاہر سی بات ہے دائش نے اگر مارا ہے تو امریکہ اور ازرائل نے مارا ہے تو ایران نے اگزیکلی وہی کام کیا ہے انہوں نے خود حملہ نہیں کیا پروکسز کو کہا مارو ان کو اور انہوں نے امریکہ کی دو بیسز پر تابڑ توڑ حملے کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا وہاں بڈیفینس سسٹم ویک ہو گیا یعنی وہ دیفینس سسٹم فیل ہو گیا بری طرح اور سیدھ آ جا کر حملے بیسز کے اوپر ہوئے اب یہ بات امریکہ کو حضم نہیں ہو پاری پچھلے کافی عرصے سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ یعنی جہاں پر بھی حملے ہو رہے ہیں وہاں پر میرا جو دیفینس سسٹم وہ بیٹ ہو رہا ہے دیکھیں امریکہ نے جب یہ پیٹریوٹ اور دیگر دیفینس سسٹم بنائے تھے تو انہوں نے اس بات کو مدر نظر رکھا تھا کہ ساری زنگی یہ بیٹ نہیں ہوں گے یا کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں آئے گی اب تو حالت یہ ہو چکی ہے الفاظ اس کے لیے صحیح ہے انٹی سٹیلت ریڈار بنا لیا ہے کہ نہ تو امریکہ کی ایف تھرٹی فائف آج محفوظ ہے نہ ایف ٹونٹی ٹو اور نہ کوئی اور جو آئے گا اس کو وہ اڑاویں گے تو اس ساری صورتحال میں ٹٹ فور ٹیٹ والا کام ہو رہا ہے جس طرح جو کہ امریکہ نے دائش اور ان طاقتوں کے ذریعے حملے کر رہا ہے چائنہ ایران روس ان کی سٹریٹیجی بدل گئی ہے فرنٹ پر ایران ہے اور روس ہے یہ بھی وہ جو گروپس ہیں بڑے بڑے ان کی وہ مدد کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جائیں جا کر حملہ کریں اصل بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ وہ فارمولا لگ گیا ہے وہ فارمولا اصل میں بتا رہا ہے کہ کس طرح امریکہ کا ڈیفینس سسٹم بھیٹ کرنا ہے کیسے جا کر حملے کرنے ہیں اور جیسے ہی وہ حملے کریں گے تو اس ساری صورتحال میں ایک بہت بڑا سرپرائز حملہ تھا جس نے امریکہ کے اندر کھلبلی مچا دی ہے کہ اب گروپس نے اٹھ کر ان کی بیسز کو اڑایا ہے یعنی اب صورتحال یہ پیدا ہوگی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کیا آپ یہ جنگ نہ چھڑے اصل میں امریکہ ہے بڑا منافق اور دوگلا ساسد کہتا ہم نے منع کیا ہے ساسد کہتا یہ کام ہو گیا ہے اب آپ سوچیں کہ جب یہ سارے کا سارا معامل ہوا ہے تو اسرائیل کا جو انٹیلیجنس چیف ہے یعنی یہ بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اسرائیل کا انٹیلیجنس چیف اس وقت ریزائن کر گیا ہے اور وہ ریزائن ایزلی کیا ہے کہ نہ تو ہم ماز کو وہ کنٹین کر پا رہے ہیں نہ وہ سی ایگی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر پا رہے ہیں اور اسرائیل کا انٹیلیجنس چیف یعنی اس کی ڈیفنس فورسز کا انٹیلیجنس چیف اس وقت ریزائن کر گیا ہے اتنا بڑا جھڑگا یہ لگا ہے یعنی یہ صاف بتا رہا ہے کہ ہماس نے ان کو ڈومینٹ کر دیا ہے ان کی وہ چھترول جاری ہے دیکھیں انہوں نے لڑائی ہماس سے نیکی بدلہ انہوں نے جو لیا ہے وہ عام فلسطینیوں سے لیا ہے وہ 45000 کے قریب انہوں نے فلسطینی مار دیئے یا جو بھی انہوں نے کیا یہ الگ بات ہے اب امریکہ کو اس بات کا شدید غصہ ہے کہ خطے کے اندر جو پالیسی لے کر چلنی ہے وہ چلنی پا رہے ہیں اب پوری دنیا میں یہ بات گئی ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس فورسز کا انٹیلیجنس چیف ہے وہ ناکام ہو گیا ہے تو اس سے زبردستی استیفہ لے لیا گیا اصل میں استیفہ کیوں لیا گیا یہ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا حملہ یہ بات سمجھئے گا اب ہوا یہ ہے کہ کسی کو ذبہ داری اٹھانی ہے نہ یہ کام ہو پا رہا ہے اور یہ جو حالیہ ایران نے حملہ کیا یہ بھی اصل میں انہوں نے بڑی کارکردگی دکھی ہے سامنے اب وہاں برحالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا نیتنیاہو کا استیفہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ معاملہ کس طرف خراب ہے اور اس کا امریکہ پر حملوں سے کیا تعلق ہے ڈیمانڈ یہ کیا جا رہا تھا کہ نیتنیاہو استیفہ دے لوگ اس کے گھر کے باہر ہیں اور ابھی تک سوچیں ایران کے حملے کہ باوجود لوگ اس کے گھر کے باہر ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ایران کا بھی حملہ نہیں روکا نہ ایران پر کوئی حملہ کیا ہے تو تم لوگ کرنے کیا ہے بتاؤ تو صحیح استیفہ وہ مانگ رہے ہیں نیتنیاہو کا استیفہ دلوایا کیا ہے ایجنسی کے چیف کا یعنی ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف کا کیوں کیونکہ انٹرنیشنل طاقتوں نے نتن یاہو کو گرین جگرل دے دیا ہے کہ تم جنگ کرو اور ایسی جنگ چھیڑو جس سے پورے کا پورا خطہ لرز جائے ایران اس میں کود پڑے اس میں سودیا کود پڑے مصر کود پڑے پورا مٹلیس اس میں کود پڑے کوئی پرواہ نہیں لیکن اس جنگ کو سرح سے باہر لے کر جاؤ اب آپ یہ سوچیں کہ اس ساری صورتحال میں جب ہوگا تو امریکہ کے ملٹری بیسس پر تو حملے ہوں گے جیسے مثال کے طور پر انہوں نے عراق پر حملہ کیا دو دن پہلے اسرائیل نے تو اب ان کا جباب آیا امریکہ کو اسرائیل کو بار بار امریکہ کہہ رہا ہے کہ میری ملٹری بیسس نشانے پر ہیں اور وہ بار بار ایران سے بھی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ جو نوٹ ہو رہا ہے میڈیا کے اندر بار بار آ رہا ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے یعنی اسرائیل کیا کہ امریکہ کی فورسس ہاتھ جوڑی کہ آپ حملہ نہ کریں کیونکہ ہمارے ملٹری بیسس پر حملہ ہو جائے گا اصل میں اسرائیل کیا چاہتا ہے اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ امریکہ کی بیسس پر حملہ ہو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کے بازراز چلے گئے ہیں ان کے سسٹم کو بیٹ کرنے کے حملہ اس وقت ہو گیا ہے اور حملہ جو ہوا ہے وہ بڑا خطرناک ہے یعنی وہ اتنا زیادہ خطرناک ہوا ہے کہ امریکہ کو اب خطرہ یہ لاحق ہے کہ کوئی بھی میڈلیز کے اندر اسی جو ملٹری بیسس وہاں پر کوئی ڈرون آئے گا کوئی مزائل آئے گا تو وہ روک نہیں پائیں گے اب آپ سوچیں ذرا کوئی مزائل آئتا ہے وہاں سے اور آ کر بیس تباہ کر دیتا ہے اب دنیا کو جو کہانی کروائی ہے اسرائل نے کہ ایران کا جو ہائپرسونک مزائل آئے اسے ہمارے کوئی فوجی نہیں مارے گے مختلف ذراعے سے اب دنیا بھر میں خبریں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہے جی سو فوجی مارے گے کوئی کہہ رہے دیٹھ سو مارے گے ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا کوئی بھی میلٹری بیس اس کے اوپر اگر آ کر چھوٹا سا ڈرون بھی مارا جاتا ہے تو دس پندرہ لوگ تو مارے جائیں گے تو کیا اس ملٹری بیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ایک عام چھوٹا سا مزائل اسی طرح اسرائل کے کئی سو فوجی مارے گئے بہت سارے ذراعے دعویٰ کرتے ہیں مارے گئے کچھ جگہ سے وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا آپ سوچئے نا کہ اسرائل نے یہاں تک یہ بات جب کہی کہ 99 فیصد ہم نے انٹرسپ کر لی تو وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ غلط ثابت ہوا سو لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جنگ میں کود ہے اور امریکہ ہی اوپر ہو رہے ہیں تابڑ توڑ حملے دیکھیں اسرائل میں چل رہا ہے اس وقت پیس اوبر اور پیس اوبر آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایک مذہب جس طرح ہمارے ہاں پر روزے ہوتے ہیں وہاں پر ان کا ایک پیس اوبر ہوتا ہے وہاں پر سپیسیفک ٹائم میں انہوں نے کام کرنا ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے چند دن میں اس کے بعد اسرائل کے اندر جو انٹرنیشل اسٹابلشمنٹ ہے انہوں نے نتنیاہو کو کہہ دیا ہے کہ آپ حملہ کر دیں آپ اس کے بعد ایک ایسا حملہ کر دیں اور شاید غالباً وہ ایران پر ڈریکٹ حملہ کریں گے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران پر انہوں نے حملہ کرنا تھا وہ تین ڈرونز آئے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا نہیں امریکہ پر یہ جو آج حملہ ہوا ہے اس کی ملٹری بیس کو تباہ کیا گیا اس کے ڈیفنس سسٹم کو بیٹ کیا گیا ہے یہ پہلی کڑی تھی ایران کی جانب سے اور باقی داکتوں کی جانب سے بتانے کے لیے کہ ہم اس جنگ میں مکمل طور پر ایکٹیو ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایران کو خطرہ نہ ہوتا تو کیا اب تک ایران کی فورسز ہائی الیٹ ہوتی اس وقت ان کی فورسز اتنی زیادہ ہائی الیٹ ہیں کہ شاید جیسے دن حملہ ہوا تھا یہ تین ڈرون سے اندر تھے اس سے زیادہ کوئی اور لیبل نہیں تھا یعنی تیسے نمبر پر جا کر آپ مکمل طور پر تھرڈ پوائنٹ پر ہائی الیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہائی الیٹ ہے ہماری فورسز اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے اب اگلے پیمانے پر آ رہا ہے مقدس مقامات کی طرف اور یہ مقدس مقامات جب اس نے تباہ کرنا ہے تو ایران نے وہاں سے حملہ کرنا ہے تو وہ لڑائی تو اس وقت تیار بیٹھی ہے یوکرین کے اندر بھی تیاری ہے ادھر حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب بڑا پریشر پڑا ہے اور حماس نے ادھر اعلان کیا ہے کہ آپ حملہ کرنے کے لیے آگے ہیں ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں آخری لڑائی ہے اور یا آپ آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے انہوں نے کہا ہم نے یہاں پر اسرائیل کو جیتنے نہیں دینا یہ اتنا بڑا جھٹکا اتنا بڑا جھٹکا ہے کہ اب غالباً اب جو لڑائی ہونے والی ہے اس میں انوائٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں دو چیزیں ہو چکی ہیں بڑی کلیر ایک تو ایر سٹائیک کی جہاں تک کیپیبلیٹی تھی وہ تو ایران نے شو کر دی ہے اب اسرائیل یعنی اس سارے معاملے پر جب اس نے دیکھا کہ سی او تھرٹی فائیف کے پینتیس تیارے ایران کو مل رہے ہیں تو شام کے اندر روز نے کام یہ کیا ہے کہ بڑے بیمانے پر سیکیورٹیز اب بلالی ہیں یعنی بڑے بیمانے پر ان کی پرسنل آئے ہیں اور غالباً اسے کنفرم نہیں پتا کہ مسلمانوں کو بری دنیا سے ہائر کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے شام کے اندر روز اب اس وقت طاقتیں لے کر آ رہے ہیں یہ سب سے بڑا جھٹکا ہے اور سب سے بڑا ایک حملہ ہوا تھا جو کہ ایران نے جب حملہ کیا تھا تو شاید لوگوں کی نظروں سے وہ معاملہ علچ کر سائیڈ پر ہو گیا آپ کو بتا کہ وہ معاملہ کیا تھا گولان ہائٹس پر حملہ ہوا تھا اور گولان ہائٹس پر اسرائیل کے فوجیوں پر حملہ ہوا تھا لیکن یہ تمام کے تمام جو معاملہ سامنے آئے تھے وہ چونکہ ایران کے جانبے رکھ مڑ گیا تھا تو کسی نے اس پر بات نہیں کی کیونکہ اصل جو کہانی سامنے آ رہی ہے کہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں چاہے وہ ایزرائیل ہے چاہے وہ امریکہ ہے چائنا ہے ریشیا ہے ایران ہے یہ سارے اصل میں چاہے رہے تھے کہ ہم نے کسی صورت کوئی اب جنگ نہیں کرنی سوائے ایزرائیل کے ایزرائیل پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی محسوسہ مارتر اب وہ اس سائیڈ سے نکل آئے ہیں باقی سارے چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے تو وہ جنگ کو روکنے کے لیے اگر آپ دشمن کا بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا نقصان کیا اتنا نقصان کیا ہے تو بدلے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کو بدلہ دینا بنتا ہے جیسے اگر مثال کے طور پر ایمبیسی اڑا دی انہوں نے اور ایزرائیل نے اس کو کنڈم بھی نہیں کیا نہ ایزرائیل نے اس کو ایکسپٹ کیا پھر بھی ایران نے حملہ کیا کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان پر الزام لگا دیا تھا اب ایزرائیل کے ایکسپٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اس بات کا قطن اندازہ نہیں تھا کہ ایران ہم پر حملہ کرے گا اور ہمارا یہی اندازہ تھا کہ جیسے ابھی آج پروکسی کا حملہ ہوا ہے تو شاید ہی امریکہ پر حملہ کر دیں گے آپ کو بتائیں کہ ایران نے کہا تھا امریکہ کو کہ تمہاری بیسس پر حملہ ہوگا آج جو حملہ ہوا ہے امریکہ کی بیسس پر امریکہ اس حملے کو رکوا رہا تھا پچھلے بندرہ دن سے کہ نہ یہ کرنا حملہ اس نے کہا میں شامل نہیں ہوئی اس حملے میں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے بدلہ لیا جا گا وہ بدلہ کیا تھا یہ جو آج حملہ ہوا ہے اصل میں یہ اس چیز کا بدلہ لیا گیا ہے جو ایران نے میزائل مارے تھے وہ اردن سے اٹھتے ہوئے گئے تھے اور امریکہ نے وہاں پر روکا تھا ویسے تو ان کے کئی ڈیفنس سسٹم کو فیل کیا لیکن جتنے بھی انہوں نے روکے آج انہوں نے بدلہ لیا ہے دیکھیں ایران کی بیک پر اصل میں کھڑا ہوا ہے اس وقت روس روس اس کو پش یہ کر رہا ہے کہ تم نے یہ بدلہ لینا ہے کیونکہ لڑائی پہلے تھی اس طرح کھل کر سامنے نہ آنے والی اب ہوا یہ ہے کہ اگر وہ دائش سے حملہ کرواتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ پروکسی سے حملہ کروائیں تو روس اس اس میں کھل کر آگیا اس نے کہا ٹھیک ہم مبلہ کریں گے اور روس دیتا ہے ایران کو پیسہ بھی ٹیکنالوجی بھی جیسے مثال کے طور پر اب چائنہ سوچے آپ نے کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ چائنہ ایران سے ڈرونز لینے کے لیے جا رہا ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ چائنہ ایران سے ڈرونز لے گا ہمیں یہ تو پتا تھا کہ روس نے ڈرونز لیا ہے مسائل لیا ہے لیکن چائنہ بھی کبھی لے گا یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا تو وہ اب ان سے ڈرونز لے رہے ہیں اور اس کے بعد ایران کی کانومی کو اربون ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز اگر سو روپے کی ہے تو آپ ایران سے کہتے ہیں ٹھیک ہم آپ سے ایک سو پندرہ روپے کی لے لیں گے اصل میں آپ انڈریکٹلی ایران کی کانومی کو پچھاتے ہیں فائدہ اسی لیے تو آپ نے غور نہیں کیا اتنی جہان کی پابندیاں ایران ڈھوپ گیا ہے مر گیا ہے برباد ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اوبرگر سامنے آیا ہے تو امریکہ کی پابندیاں دیکھیں دنیا اب یہ چیز سوچ لے کہ امریکہ پاور نہیں رہی وہ یونی پولر والا سسٹم اور یہ وہ سب ختم ہو رہے ہیں اب آج آپ دیکھ لیں امریکہ نے ذرا سامنے ظاہر روکا تو اس کی بیسی ضرورات ہی گئی ہے وہاں بر حملہ ہو گیا اور جب یہ اڑائی جاتی ہے پھر رپیئر کا کام شروع ہو جاتا پھر فلانہ کام فلانہ کام فلانہ کام سو صورتحال ازل میں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ حالات اسرائل کے لیے بہت زیادہ خطرنا کہ حالات پوری طرح انتباعی کی طرح جا رہے ہیں معاملات کافی حد تک خراب ہیں اب اصل میں اسرائل نے ایک قربانی دے دی ہے اپنے چیف کو انہوں نے فیارک کر دی ہے تو اگلی قربانی انہوں نے نہیں دینی ہے سمجھئے گا اگلی قربانی سے پہلے وہ بڑے حملے کریں گے اور یہ جو آپ کو رفا میں آپ کو ان کا شروع ہوا نظر آیا تقریبا تقریبا انہوں نے یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اتنے بچے بڑے انہوں نے رفا والی سائٹ پر مار دی ہے وہ الگ بات ہے کہ مسلمان سو رہا اس نے تو بچے آنا نہیں یہ نہ کسی فوج نے بچانے کے لیے آنا ہے نہ کسی ائر فورس نے بچانے کے لیے آنا ہے تو اس سارے معاملے پر اسرائل نے وہاں سے صفائیہ شروع کر دی ہے اور اس آپریشن کے قیمت چکائی ہے انہوں نے یہ یاد رکھے گا آپریشن یہ جو کرنا تھا انہوں نے انہوں نے امریکہ کو کہا تھا کہ ہم نے جنگ شیڑ دینے امریکہ نے کہا تھا نہ کرنا یہ جنگ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ فیلال ہمیں گرین سیگرنل دے کہ ہم رفا میں آپریشن کریں کیونکہ یہاں سے جب آپ ایک دفعہ جو بارڈر ہے مصر کا اس کو کیپچر کر لیتے ہیں تو پھر کوئی امداد نہیں آسکتی اندر مسلمانوں کو نہیں بتا اردوگان کو نہیں بتا یہ مسلم فورسز کو نہیں بتا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر وہاں پر ایک بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اسی لڑائی کے پیشے نظر کے امریکہ سٹرانگ نہ ہو جائے ایران نے ان پر حملے شروع کروا دی ہے اور امریکہ کے ملٹری بیسس پوری دنیا بھی اب نشانے پر آ چکی ہیں لہٰذا امریکہ کے لیے ایک چیز بڑی خطرناک ہے جو امریکہ کو یہ بات حضم نہیں ہو پاری کہ ہم نے سارے کام کر کے دیکھ لیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا اگر ایک کام ہم سے نہیں ہوا اور وہ ہم سے ہو نہیں پا رہا کہ ہماری ملٹری بیسس نشانے پر ہے ہمارے پاس ہر پیٹریوٹ میزائل سسٹم تھا ریڈار سسٹم تھا جب آپ کا ریڈار سسٹم اور یہ تمام چیزیں بھیٹ ہونا شروع ہو جائیں اور ان پر حملے شروع ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے لہٰذا اب آپ کو ہر طرف سے حملے ہوں گے اور یاد رہے امریکہ کا ناتک سنٹ کوم کا کوئی ہیڈ اپ بچ سکتا ہے اگر کوئی وہاں پر موجود ہوا تو ڈرون یہ تمام چیزیں آنے سے پہلے بتائیں گی نہیں کہ کیا ہونے جارہا بلکہ سیدھا حملہ کر دیں گے اور تباہی ہوگی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں